موسیقی وَنَشَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم وزرگو دوستو عزیزو اور بھائیو فرمایا گیا ہے کہ کہ خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا بیما قصبت عید الناس لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کیوں فساد پھیلا آیت کا اختتام کیا لَا لَا لَهُمْ يَرْجُعُونَ شاید کہ وہ باز آ جائیں واپس آ جائیں توبہ کر لیں یعنی زمین میں جو ترمائلز آتے ہیں اس دنیا میں انسان کو مخلی پہلوں سے سیٹ بیکس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک پلیننگ ہوتی ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ باز آ جائیں آج ہم دس دور سے گزر رہے ہیں تو یہ واقعتاً ایک بڑے فساد کا دور ہے عالمی منظر نامے کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بغاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یہاں تک کہ مسلمانوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی طرف راقب کرنا یہ کیا ہے ایک عالمی کوشش ہے کہ جو ہو رہی ہے اور زمین پر سب سے بڑا فساد جو ہے وہ یہی ہے آپ غور کیجئے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تعلق ہے تاریخ انسانی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے منکر بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے بھی رہے ہیں یہاں تک کہ عیسائیوں کو جو تھرٹ کیا گیا ہے جو وان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا زمین شک ہونے کو ہے آسمان پھٹنے کو ہے ان کی اس گستاخی پر جو انہیں اللہ کی جراب میں کیے لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں یعنی جرم تو اتنا بڑا ہے کہ اس سے زمین پھٹ جائے آسمان پھٹ جائے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی میرمانی سے ایسا ہونے نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنا کوئی رسول بھیجا کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف اور قوم نے اس کا انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نقد سزا دی حضرت نو علیہ السلام ان کے سامنے ان کی قوم غرب کی گئی حضرت حضرت علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام شاہب علیہ السلام کیا ہوا کہ ان کی قومیں ان کی موجودگی میں صرف ان سے یہ کہا گیا کہ تم نکل جاؤ تو ہم اس پر عذاب بھیجنے والے ہیں اور قوموں کو تباہ کر دیا گیا اور تباہ کرنے کے راستے اللہ تعالیٰ نے نئے نئے تلاش کی ہے نئے نئے نکالے تلاش کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے لئے مناسب لفظ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نئے نئے راستے نکالے جو انسان کے وہم اگمان میں بھی نہیں تھے حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر بارش برسی یعنی ہمارے ہاں بھی بارشیں ہوتی ہیں سلاب آ جاتے ہیں لیکن کوئی ایسی بارش تو آپ نے نہیں دیکھی کہ جو پہاڑوں کو بھی ڈبو دے لیکن بارال اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے تو بادل جہاں پہ تھمنے کا نام نہیں لیتے اور اتنی بارش بھی ہو سکتی ہے کہ پہاڑ بھی ڈبو دے ہوا لیکن کس چیز کی سزا میں ہوا اللہ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر کو نام ماننے کی وجہ سے اس کا انکار کی وجہ سے اس کو جھٹلانے کی وجہ سے یہ ساری سزا ملی کسی کو آندھی سے تباہ کر دیا کسی کو زلزلے سے تباہ کر دیا اور کوئی قوم جو ہے اس کو اٹھایا گیا زمین سے اور اوپر جا کر اس کو اٹھ دیا گیا یہ بھی سزا ہوئی یعنی ہر قوم کو انوکھی سزا اللہ تعالیٰ نے دی اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورة شمس کے آخر میں وہاں قوم زمود کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا اور بلکل پدھر نہ کر دیا برابر کر دیا وَلَا يَخَافُ اُقْبَهُ اللہ تعالیٰ اس کے کونسیکوئنسز سے نہیں ڈرتا انسانوں میں سے کوئی سرکشی کرتا ہے تو بہرحال اس کا خمیادہ بھی تو بھوکتنا پڑتا ہے بہت سے بچ جاتے ہیں بہت سے پکڑے بھی جاتے ہیں بہت سے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک وہ ظلم و ستم ڈھاتے رہتے ہیں ان کی رسی دراد ہوتی رہتی ہے لیکن آخر ایک دن اللہ تعالیٰ جہاں ان کے پکڑ بھی کر دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو سزا دیتا ہے وہ کسی کو تھوڑی سزا دے تو بھی اس کو پرواہ نہیں اور ایک پوری کی پوری قوم کو وہ تباہ کر دے تو اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے تو انبیاء کرام کا معاملہ جہاں اللہ کے رسولوں کا معاملہ بلخصوص یہ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اس لیے کہ انہیں مانا جائے ان کی اطاعت کی جائے اور اگر قوم نے یہ دونوں کام نہیں کیے پھر قوم کو تباہ کر دیا اس میں صرف دو ایکسپشنز ہیں میرا علم کی حد تک دو ایکسپشن ہیں جو قرآن حدیث میں آئی ہیں ایک تو حضرت یونس علیہ السلام کی ایکسپشن ہے وہاں کیا ہوا کہ یہ بات دے میں رکھیے گا کہ کسی رسول کو اللہ تعالیٰ کی ایکسپشن پرمیشن کے بغیر جس جگہ وہ بھیجا گیا اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی یعنی ایک علاقہ ہے جو اسے دیا گیا ہے اس کے اندر اندر رہتا ہے اس سے باہر نہیں جاتا حضرت یونس علیہ السلام بھی ایک قوم کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول تھے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب جو تھا وہ تیار تھا اللہ کے نبی کوئی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ عذاب آنے والا ہے لیکن ایکسپشن پرمیشن نہیں تھی آپ دیکھئے کہ سیرت النبی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کرنے کا پروگرام بنا لیا اوصل خضرت کے ساتھ معاہدہ ہو گیا بیعت اقبائی ثانیہ ہو گئی تیاری ہو گئی لیکن حضرت عبقر روز تشریف لاتے تھے حاضر خدمت ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتے تھے کہ کیا پروگرام ہے آپ فرماتے ہیں اجازت نہیں آئی اجازت نہیں آئی لیکن جب اجازت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی کے موسم میں دھوپ کے اندر بھاری کپڑا اپنے سر کے اوپر رکھ کر حضرت عبقر کے گھر گئے یہ بتانے کے لئے کہ اجازت آگئی ہے لہٰذا آج شام کو ہم نکلیں گے اب اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ تیاری ہو چکی ہجرت کا فیصلہ ہو گیا اونٹنیاں بھی تیار کی ہوئی ہیں حضرت عبقر نے لیکن اجازت نہیں حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ اپنی قوم کے ساتھ ان کی وہ بحث و تمہیز جیسے ہر نبی کی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی آپ کے خلاف قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں آپ کو کترہ ترہ سے آس کے راستے روکے جا رہے ہیں وہ بھی چل رہا تھا سلسلہ تو حضرت عبقر نے یونس علیہ السلام کو قوم پر غصہ آ گیا تو انہیں چھوڑ کا جاؤ کھاؤ خسمن ذہن میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈیو ہے تو جالے جلدی ہے تمہیں عذاب کی اور ہر قوم کہتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریش کہتے رہے لاؤ دھمکیاں ہی دیتے رہتے ہو عذاب کی لے ہو عذاب پھر یہ ہر رسول سے کہا گیا لیکن رسول سے اللہ تعالیٰ یہ توقعوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے درست نہیں ہے مجھے اور کوئی لفظ نہیں مل رہا کہ رسول جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہے گا جب تک میں اجازت نہیں دوں گا تو حفظہ یونس علیہ السلام غصے میں آگے پتا تھا کہ اب یہ قوم تباہ ہونے والی ہے آج نہیں تو کل اس قوم کو چھوڑکا چلے گئے اور جب ساحل سمندر پہ پہنچے تو ایک کشتی بالکل تیار کھڑی تھی کیسے ہوتا نا بس میں ایک سواری ایک سواری کی نعرے لگ رہے ہیں بس جو ہی حضرت یونس علیہ السلام سوار ہوئے تو کشتی مکمل ہو گئی بھر گئی اور ساتھ ہی وہ چل پڑی اب یہاں چونکہ اللہ کے رسول نے قوم کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کا اعلان صلی اللہ علیہ نے اس قوم کو دے دیا اب کافر کو بھی بہت حد تک سمجھ ہوتی ہے باتوں کی اور یہی اس کا اصل جرم ہے اس لیے کہ جب تک بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اللہ تعالیٰ اعلانس دیتا ہے کہ نہیں ابھی سمجھ نہیں آئی لیکن جو کافروں کے بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو سب چانن ہوتا ہے بات بھی سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے اور حالات پر بھی ان کی پوری نظر ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ آثار جو ہیں وہ عذاب کے ظاہر ہو رہے ہیں لیکن یونس یہاں سے چلے گئے ہیں اب انہیں یقین ہو گیا اب ہم پر عذاب آئے گا تو وہ سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلانس دے دیا یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا چھوڑ کے جانا اس کا اعلانس دیا اللہ تعالیٰ نے قوم کو اور اس پر پکڑ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی کیا ہوا کہ کشتی بھور میں آ گئی اللہ نے اعلان کیا کہ ضرور کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہوا ہے بتاؤ کون ہے حضرت یونس کو فوراں سٹرائک ہوا کہ اوہ اس می یہ میں ہوں کہ جب اپنے رب کی اجازت کے بغیر میں بھاگ کر آیا ہوں تو مجرم میں ہی ہوں تو انہیں کہا کہ جی میں ہوں اب سب لوگ جانتے تھے یونس علیہ السلام کو انہیں کہے نہیں آپ تو غلام نہیں ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں آپ تو ایک شریف بائیدت آدمی ہیں آزاد انہیں کہا بھائی میں ہی ہوں قرآن ڈال کے دیکھ لو قرآن ڈالا تھا حضرت یونس کا نام آیا انہیں کہا اچھا نہیں نہیں دوبارہ کرتے ہیں دوبارہ ڈالا پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا پھر قرآن ڈالا حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو پھر بھارہ فیصلہ ہوا کہ باقی سب مسافروں کو تو بچانا ہی ہے ورنہ کشتی پوری کی پوری ڈوب جائے گی تو حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ کر یوں دریا میں پھینکا گیا آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں وہ ویل تھی ہے شاگ تھی بھارہ کوئی اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جو پورے کے پورے انسان کو نگل لے وہ مو کھولے اللہ تعالیٰ نے انتیار رکھی ہوئی تھی اور سیدھے حضرت یونس علیہ السلام اس کے مو میں گئے اور اس کو بھی چپانے کی جادت نہیں تھی یونس علیہ السلام کو یعنی سیدھے پورے کے پورے اس موچے نکل گئے اس کے میدے کے اندر اب اس کے پیٹ میں جا کر اللہ تعالیٰ نے کانشیس رکھا ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم نے میری پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا جو ہی احساس ہوا تو انہوں نے وہاں مچھلی کے پیٹ میں دعا کی معافی مانگی لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتم من الظالمین ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے انہی کنتم من الظالمین یقینا میں ہی ظالم ہوں یہ جو باغی ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دوسرے پر ڈالتا ہے جرم کو کہ اللہ تُو نے مجھ پر یہ ساتھ یہ کیا کر دیا اور یہ کیا ہو گیا اور ویسا کیا ہو گیا اور اپنے کمالات اور اپنے احسانات جت لاتا ہے مجھے اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے یہ کیا ہے باغی مسلمان کا شکوہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے یہ کیا ہو رہا ہے کوئی کافر ہو تو اسے ملے ملے ہور و قصور اور مومن کے لئے فقط وعدہ ہور یہ کیا ہے شکوہ باغی ہمیشہ شکوہ کرتا ہے اور جو آجز ہوتا ہے ہمبل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی کتاہی کو اپنی نظر میں لاتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہو گیا I'm sorry I'm sorry اب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے یعنی یہ ایک تھوڑی سی ان سے کتاہی ہوئی جیجمنٹ کی لیکن محسیت مجموعی حویت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک وفادار بندے تھے باغی تھوڑا تھے لہذا فورا انہیں احساس ہوا کہ ہو یہ میری گویتی تھی جس کی مجھے سزا مل رہی ہے اللہ میں تسیمہ کی مانگتا ہوں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی معافی ان کی درخواست قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ واپس اس کو ساحل پہ ڈالو تو جیسے کہہ آتی ہے انسان کو جو کچھ نے کھایا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حویت یونس علیہ السلام کو واپس جو ہے وہ ساحل سمندر پہ لاکر ڈال دی دوسری ایکسپشن اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں وہ حویتیس علیہ السلام کی تھی حویتیس علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے اور حضرت یاقوب ہی کا لقب ہے اسرائیل جس کا مطلب ہے عبداللہ تو حضرت یوسف کے ذریعے سے یہ مصر میں آئے تھے پہلے شہانہ زندگی بسر کی پھر جب بادشاہت بند لی تو غلام بنا لیے گئے بنی اسرائیل سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور وہی اللہ تعالیٰ کا قانون پھر آپریٹی بھی ہوا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور فیرون نے انہیں رسول ماننے سے انکار کیا جہازہ سورہ مزمبل میں الفاظ ہیں قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا فرمایا کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا کرشیو مکہ والو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے کَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرْاوْنَا رَسُولًا جیسے ہم نے فیرون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا فَاسَا فِرَاوْنُا رَسُولًا لیکن فیرون نے اس پیغمبر کی نافرمانی کی فَخَزْنَا اَخْزَمْ وَبِيلًا تو ہم نے اس کو اس جرم کی پاداش میں دبوچ لیا تو کیا ہوا حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے سامنے ان کے دشمن فیرون اور اس کی پوری قوم آل فیرون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں دبو دیا پھر اور بہت سے پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں ان کا کچھ کا ذکر ہے نام بنام کچھ کا نہیں ہے بلاخر آخری پیغمبر جو تھے بنی اسرائیل کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعرف تھوڑا سا کروا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے کلمہ کہتے ہیں بات کو ورڈ آف اللہ اللہ تعالیٰ کی بات اللہ کا کلمہ ورڈ آف اللہ مراد کیا ہے ویسے تو ہم نے پیسی دفعہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات سمندر شاہی بن جائیں اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لیے تو کلمات ختم نہیں ہوں گے سمندر ختم ہو جائیں گے خوض جیسا اور سمندر لیں تو ویسے تو یعنی میری انگلی میرے ہاتھ کے یہاں سے یہاں آنے میں اللہ تعالیٰ کے کئی کلمات انوالو ہوئے ہیں وہ جو میں نے کہا تھا کہ لنکس ہیں چین کی وہ سب لنکس جہاں ہیں وہ جڑتے ہیں تو چھوٹا سے چھوٹا مل ہوتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک موجزانہ شخصیت کے حامل ہے ان کی پیدائش بہت بڑا موجزہ بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی نانی حضرت مریم کی والدہ نے بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے انہوں نے اپنے پیٹ میں برکت محصول کی حضرت مریم سلام علیہ السلام کے وجود کی اور جس پر انہوں نے نظر مال لی کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دنیا کے جہمیلوں سے آزاد رکھوں گی اور اسے دین کے لیے وقف کروں گی لیکن جب بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھا تھا وہ بیٹی تھی تو بڑی مایوس ہوئی انسٹینٹینیس کی فوری طور پر کیوں ہو یہ تو بیٹی نکل آئی لیکن انہوں نے اپنی وہ نظر نہیں توڑی حالانکہ اس سے قبل کوئی لڑکی جو تھی وہ کسی حیکل میں کبھی وقف نہیں ہوئی تھی کسی مسجد کے لیے لیکن انہوں نے انہیں وقف کر دیا اب اس بچی میں تمام جو حیکل کے پریش تھے مولوی تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بچی کو خاص برکت والی ہے مہرحال نیک لوگ تھے اللہ کے ولی تھے پہچانا انہوں نے کہ بچی خاص ہے لہذا ہر ایک نے خواہش کی کہ یہ بچی میری ذریعت ربیت رہے اس حیکل کے سب سے بڑے جو پریش تھے مولوی تھے وہ حفظ زکریہ علیہ السلام تھے ان کے خالو تھے وہ حفظ مریم کے قرآ ڈالا گیا قرآ ان کے نام نکلا لہذا حفظ زکریہ کی سرپرستی میں وہ گئی اب چونکہ وہ ایک ہی خاتون تھی پورے حیکل کے اندر پوری مسجد کے اندر لہذا ان کے لئے ایک لہذا حصہ وقف کیا گیا جو لوگڈ ہوتا تھا اور اس کی چابی حفظ زکریہ کے پاس ہوتی تھے وہ خود ہی اسے کھول کر اندر جاتے تھے اور ان کو تعلیم بھی دیتے تھے اور سات ملاقات اور خیر خریت بھی پوچھتے تھے لیکن ہر دفعہ جب وہ اندر داخل ہوتے تو حفظ مریم کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگڈ کمرے میں تازہ پھل کہاں سے آ جاتے تھے تو ایک دن حضرت مریم سے انہیں پوچھا کہ یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے کیسے آ جاتا ہے تو حضرت مریم نے بڑی شوخلی سے کہا یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے اگرچہ حضرت زکریہ کو بھی اصولی طور پر تو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ پتا ہونے کے باوجود عام طور پر ہمارا ذہن جو ہے وہ وسائل میں کھبا ہوا ہوتا ہے اسباب میں کھبا ہوا ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں بھی اسباب تلاش کرتے ہیں تو اسے دیکھ کر حضرت زکریہ کو بھی خیال آیا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اگرچہ میری بیوی بھی بانجھ ہے لیکن میں بے اولاد ہوں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرتی کہ یا اللہ اگر تو اس بچی کو بند کمرے میں تازہ پھل پروائیڈ کر سکتا ہے تو پھر مجھے بھی بیٹا دے دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول کر لی تو حضرت یایہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت زکریہ کے ہن پھر ایک دن کیا ہوا کہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ سیکلوین میں تنہائی میں کہیں ہیں تو اچانک حضرت جبرائیل ایک انسانی شکل میں سامنے آپ نے کھڑے ہو گئے اب ایک پاکباز خاتون ہو اور تنہائے کمرے میں رہتی ہو اچانک کوئی آدمی جو ہے وہ دیوار پھلانکر سے آ جائے یا کسی اور طرح سے ظاہر ہو جائے تو اس کی پہنوں نیچے زمین نکل جائے گی تو فورا میں نے کہا میرے قریب نہ اگر تو واقعی اللہ سے ڈھڑتا ہے تو انہیں تعرف کرا دیا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں بیٹے کی خوشخربی دینے کے لیے آیا ہوں تو جان نکل گئے حضرت مریم کی میرے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے تو آج تک مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا بارالہ جبرائیل نے کہا کہ بی بی ایسے ہی ہوگا تیرے آپ کا فیصلہ ہے یہ اٹل ہے پروپوزل نہیں ہے فیصلہ ہے ہوگا پھر اللہ تعالی نے حضرت مریم سلام علیہ کو بہت بڑی آزمائش پہ سے گزارا ہو اپنے آپ کو ذرا اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو انسان کانپتا ہے کہ ایک نیک پاک باز خاتون ہو اور اس کیاں بچے کی ولادت ہو جائے تو اسے کون سی غار پناہ دے گی اسے کون سا آسمان اٹھا کے لے جائے گا کس دریا میں وہ گھوٹا لگائے گی تاکہ لوگوں کو فیس کر رہے سے بچ جائے لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالی عزت دیتا ہے بڑے بڑے امتحانوں میں سے گزارتا ہے یہ اجازت نہیں دی کہ کہیں دور دراز علاقے میں چلے جاؤ اور بچہ بڑا ہو جائے تو چھپکے سے آکے اس علاقے میں بے شک بسنا شروع کر دو یا وہیں زندگی گزار تو نہیں حکم ہوا کہ بچے کو گول میں اٹھاؤ اور نیو باؤن بچہ جو ہے وہ دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ نیو باؤن بچہ ہے اور یہ اس کی ماں ہے کہا کہ بچے کو گول میں اٹھاؤ اور جاؤ اپنے محلے میں جہاں سب لوگ تمہیں جانتے ہیں کہ تم کس کی بیٹی ہو کس کی بہن ہو وہی ہوا جس کی زبان پہ جو آیا اس نے بکواس کی اے حرون کی بہن یہ کہ کر کے لائی ہو نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی یہ کہ کر کے لائی ہو تو پہلی شریعت میں حوید موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چپ کے روزے کی پروین تھی تو حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا جبرائیل کے معرفت کہ لوگ تم سے پوچھیں گے تم ان سے کہنا کہ میں روزے سے ہوں اس بچے سے پوچھ لو اب اس انسٹرکشن کے مطابق جب وہ چیخیں چلائے بتاتی کیوں نہیں بولتی کیوں نہیں تو حضرت مریم نے ایک ہاتھیں بچہ اٹھایا ہے وہ کہا کہ میرا روزہ ہے چپ کا اور بچے سے پوچھ لو اب وہ اور زیادہ جو ہے وہ برم ہوئے کہ ہم ایک گود میں اٹھا ہوئے بچے سے نو نیو بارن سے کیسے بات کریں گلنکی کر لیے تو لیکن کیا ہوا ایک دم حفظ عیسیٰ علیہ السلام واقعی بول پڑے اور ماں کی صفائی پیش کی انی عبداللہ آتانی الکتاب و جالنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجلت اللہ نے کتاب عطا فرمانی ہے اور مجھے نبی بنانا ہے اب یہ موجزہ سب نے دیکھ لیا سب مطمئن ہو گئے تھوڑی سے بڑے ہوئے حفظ عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے واز کہنا شروع کیا بہت جانگیجی ہیں سنگاگ کے اندر وہ جو یودیوں کی بازدگاوت سنگاگ کہتے ہیں سنگاگ کے اندر وہ واز کہتے تھے اور ایسا زوردار واز ہوتا تھا سب لوگ جو ہیں وہ آشاش کر رکھتے تھے یعنی بائبل میں الفاظ ہیں کہ لوگ کہتے تھے بلکہ پریسٹ ان کے جو علماء کہتے تھے بڑے زوردار کلام گفتو کرتا ہے لیکن واثورٹی سے جو گفتو کرتے تھے اس میں ان کے جو یہودی علماء تھے ان کے سارے کچھے چکچھے کھول دیتے تھے ان پر سخت ترین تنقیدیں کرتے تھے حرام خورو یہ کیا کرتے ہو تم فتوے بیچتے ہو اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں کہیں فرمایا کہ یہ قبریں ہیں صرف ان پر چونہ مل دیا گیا ہے تو منظر آتے ہیں کہ بڑے عالم ہیں اور بڑے زندہ ہیں زندہ شندہ کوئی نہیں مرے ہوئے ان کے اندر سے ان کی روحیں ان کے نفوس جائیں وہ مرے ہوئے ہیں اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ چیز جو تھی وہ یہودی علماء کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی ارینجمنٹ کیا تھی روم کے اندر کہ یہودیوں کے اپنی عبادت گاہیں تھی اپنا سارا ان کا سیٹ اپ تھا اور اپنے کورس بھی تھے عدالتیں اور وہ اپنی عدالتوں میں جو سزائیں کسی مجرم کو سناتے تھے رومن امپائر اس کی پابند تھی کہ وہ انہیں اس کو وہ سزا دے اس مجرم کو تو انہوں نے اپنے یہودی عدالتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو وہ بات جو پہلے ان پر واضح ہو چکی تھی دو اور دو چار کی طرح کہ وہ ماد اللہ حضرت مریم کے کسی غلط کام کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے اس کو پھر انہیں کھول لیا اور ان کو حضرت مریم پر بہتان لگاتے ہوئے ایک غلط عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچہ قرار دیا پھر ان کی پیدائش موجزہ ان کا بچپن میں بولنا موجزہ اور بڑے ہو کر ان کے ہاتھ پر بے شمار حصی موجزے ظاہر ہوئے یہ کبرستان میں جا کر کسی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے کم بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا یہ نابینہ پیدایشی نابینہ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے وہ بینہ ہو جاتا لیپروٹک پیشنٹ لیپروسی بھی لایلاج بیماری تھی اس کی جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا ایک آدمی کو بتا دیتے تم کیا کھا کے آئے ہو بغیر ایکسری کے اور بغیر الٹر ساؤنڈ کے وہ بتا دیتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو تمہارے پیٹ میں کیا ہے اور گھر میں کیا رکھا ہے انہوں نے جادو قرار دے دیا اور جادو شریعت موسیبی میں حرام تھا لہذا یہ ساری چارجز لگا کر فرد جرم آیت کر کے انہیں سولی کا حکم جائے انہیں جاری کر دی اب رومن نے پائر پابند تھی ان فیصلوں کو ایکزیکیوٹ کرنے کی لیکن رومن گورنجر جو تھا اس علاقے کا وہ سمجھتا تھا کہ ہے یہ بے گناہ لیکن بہرحال اب چونکہ معایدہ ہے ہمارا یہودیوں کے ساتھ تو یہ ایکزیکیوٹ کرنا ہے اب یہودی سپاہی حویت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لئے آئے لیکن حویت عیسیٰ علیہ السلام وہ دعوت و تبلیغ کرتے رہتے تھے کبھی اس بستی میں کبھی اس بستی میں کبھی اس بستی میں کبھی جو ہیں وہ جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں کسی ندی کے کنارے پر ان سے جا کر وہ کلام کر رہے ہیں وہ ان کا آواز جو ہے وہ آپ کو بائبل میں مل جائے گا کبھی جو ہے کسی کے پاس جا رہے ہیں اس وقت ایک باغ کے اندر تھے تو رومی سپاہی آئے ان کی آبادی میں پوچھنے کے لئے انہوں نے کہا ہمیں تو پتا نہیں ہے ایک آدمی نے کہا وہ جو آدمی ہے وہ ان کا کلیبی ساتھی ہے اس سے پوچھو تو سپاہی اس کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ عیسیٰ کہاں ہیں علیہ السلام تو اسے کہا مجھے نہیں پتا ان کا تمہیں پتا ہے بتا دو تھرٹ بھی کیا اور ساتھ رشوت بھی لگانے شروع کی اتنے لے لو اتنے لے لو اتنے لے لو اتنے لے لو تو عیسائیوں کے ورشن کے مطابق 30 سلور کوئنز بڑی اماؤٹ ہوگی اس وقت وہ چاندی کے 30 سکھے اس پر وہ راضی ہو گیا لیکن اس نے کہا کہ یہ تم نے مجھے بہت مجبور کیا ہے تو میں نے یہ کر دیا ہے لیکن میں یہ تمہیں نہیں بتا سکتا کہ ایکزیکٹلی وہ کون ہے یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ اس باغ میں ہیں لیکن میں جا کے نشاندہی نہیں کروں گا اس کی نے کہا اچھا لیکن ہم تو اسے پہچانتے ہیں نہیں پہچان کیا اس کی تو اس نے بتایا کہ جس کو سب لوگ جو ہیں وہاں آقا کہہ کر لارڈ کہہ کر بلا رہے ہوں وہی عیسیٰ ہوں گے اور اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ ساتھ نہیں جاؤ گے میں آگے چلوں گا کافی تم سے اور تم میرے پیچھے پیچھے آگے اب آگے آگے وہ باغ میں داخل ہوا اور کچھ دیر کے بعد سپائی بھی داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام باگ کے کونے میں کمرہ تھا وہ اس میں عبادت میں مشہول تھے اور جیسا کہ ہمارے صوفیہ کا بھی ہوتا نا کہ پیر صاحب جو ہیں وہ تخلیے میں ہیں اور ان کے مریدین جو ہیں منتظر ہیں کہ حضرت باہر تشریف لائیں تو ہم ان کا ہاتھ میں لائیں گے ہاتھ چومیں گے دیدار کریں گے ان کا وہ منتظر تھے وہ کمرہ پھٹا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو ہواری تھا مخبری کرنے والا حضرت عیسیٰ جازی بنا دی اب وہ آگے 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 آرہا ہے کھانا لینے کے لئے باہر گیا تھا آگے 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 آرہا ہے اور پیچھے پیچھے سپائی ہیں کچھ فاصلے پر اور جو ہی اسے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تو سارے ہواری ان کی طرح بڑے آقا اور اسی آقا کو جبھا مار لیا سپائیوں نے اصل میں وہ تھا جو سولی چڑھا تھا یہاں ہوا کیا تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی رسول کو بھیجا تو پھر اس کو پورا پورا سپورٹ کیا اور اس کو مغلوب نہیں ہونے دیا کہ ہاں بھی وہ سنت برقرار رہی البتہ اس کیس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ یہ کیا کہ حویت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا ان کو تو شہید نہیں ہونے دیا قتل نہیں ہونے دیا لیکن یہودیوں کے خلاف ججمنٹ جتی وہ ریزرگ کر لی یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ ایکسٹرمنیشن کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا آج سے دو ہزار سال پہلے لیکن ججمنٹ ریزرگ تھی ایکسٹی کیوٹ نہیں ہو گیا اب آحادیث سے اور قرآن مجید کے اشارات سے ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے قریب حویت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف عبری ہو گئی یعنی ہمارا ورشن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے سولی نہیں چڑے گئے وہ زندہ اٹھا لئے گئے عیسائیوں کو ورشن یہ ہے کہ سولی چڑ گئے ماد اللہ تفن ہوئے باقاعدہ اور تیسرے دن قبر پھٹی اس میں زندہ ہو کر نکل گئے آسمان پہ چلے گئے تو یہاں ہم دونوں جائے ہیں وہ ایک ہی موقف کے حامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں عیسائیوں کو موقف بھی یہ ہے ہمارا موقف بھی یہ ہے ہمارا موقف ہے کہ بغیر مرے عیسائیوں کو موقف ہے کہ ایک دفعہ موت کے موں میں جا کر پھر زندہ ہو کر آسمانوں پر ہے اچھا اب یہودی جائے وہ بھی ایک آسمانی مذہب کی حامل ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف عبری المسیح کے نام سے موجود ہے المسیح کہتے ہیں سیویجر کو نجات دہندہ لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ منکر ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ کے نام بیچ میں سے نکال لیتے ہیں اور صرف مسیح کی آمد کی بات کرتے ہیں اور ان کے آج جس کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ ایک جھوٹا مسیح جائے وہ ان کے اندر پیدا ہوگا المسیح الدجال اب جو اس کے بعد ہے انشاءاللہ آئندہ جو میں اس پر میں گفتگو جاری رہے گی اللہ نے چاہا تو کہ اب جو اس وقت سیناریو ہے وہ کیا ہے یہ تو آثار ظاہر نظر آ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے اس کے اسباب ظاہر ہو رہے ہیں کہ معاشی اعتبار سے چین نے تقریبا ویسٹ کو نیچہ دکھا دیا ہے اور یہ سی پیک اگر چل پڑا تو پھر چائنیز پروڈٹ کی کاؤس کتنی اور کم ہو جائے گی پہلے ہی مار رہے ہیں تو پھر شاید باقی دنیا کی ساری انڈسٹری بند ہونے پہ آ جائے یہ نظر آ رہا ہے ان کو لہذا ایک طرف اس کو بند کرنے کے چکروں میں یعنی پاکستان کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں چائنہ بارہ لیب ایک بڑی طاقت بن گیا ہے تو امریکہ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چائنہ کو کہے کے روکو اب سارا کے سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے پاکستان پہ گر رہا ہے اور روز جو ہم خبارات پڑھتے ہیں یہ اس کا ظہور مختلف تک سے ہوتا ہے کبھی ٹرمپ صاحب جائے وہ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں کبھی ان کا کوئی وزیر خارجہ جائے وہ بیان دے دیتا ہے تو اس میں پاکستان کی حسکت کیا ہے یہ بھی بڑی اہم ہے انشاءاللہ اس پر گفتگ ہوگی تفصیل کے ساتھ تو پہلے وہ بنیادی جو سناریہ ہے اس کو سمجھ لیں آپ کہ مذہبی جو تین بڑے مذہب ہیں عیسائی یہودی اور مسلمان یہ کہاں کھڑے ہیں اور پھر اس وقت معاشی جنگ کے تبار سے امریکہ اور چائنہ جو ہیں وہ ایک دوسرے قیام نے سامنے آئے لیکن بائی پروکسی امریکہ چائنہ سے لڑنا چاہتا ہے اور بیچ میں پاکستان ہے پھر دوسری طرف یہودی جو ہیں آپ آئے دن سنتے ہیں خبریں کہ یہودی بستیاں بن رہی ہیں یہودی بستیاں بن رہی ہیں یہ بستیاں کون ہیں یہ کیا چیز ہے یہ بھی انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگ ہوگی کہ یہ کیا ہے یہ وہی جو یہودیوں کو سزا ملنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری اس سزا کے لیے یہ خود اپنے شوق سے اسرائیل میں کٹھے ہوں گے اور پھر ایک ہی جگہ ایک ہی لفافے میں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آئے گا ہفتیسہ علیہ السلام کی تشریف آفری کے بعد تو کیا حالات ہیں اور کدھر حالات کا رخ ہے ہوگا کیا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن بظاہر جو حالات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم تفسیر سے گفتگو کریں گے اقول قوضی هذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان موسیقی 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 موسیقی